باشا اللہ ہی آج ہمیں امی کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہو رہا ہے کیا چیزیں چنے اور ساگ ہیں ساگ ہے زبردست اس موسم میں اگر ساگ مل جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے جی تو السلام علیکم آج و لو کا سٹارٹ سفر میں کرتے ہیں تو آج سفر میں اسی گاڑی پہ اقتطام کریں گے اسی گاڑی پہ اقتطام کریں گے اس کو کیونکہ آج یہ گاڑی سیل ہو چکی ہے جی ساگ ہے بھائی کیا کہیں گے آپ بس یہ ہے کہ بچوں کے فیوچر کے لئے ہم نے سوچا ہے اور ان کے مستقبل کے لئے یہ گاڑیاں تو پہر یہ ہے کہ آتی جاتی رہیں گے پر اس گاڑی کے ساتھ جو ہے نا ہماری کافی یادیں جوڑی تھی اور سب بچوں ہماری پوری فیملی کی تو اسی کے اوپر بلوگن کرتے تھے کشمیر پتہ نہیں کہا کہا تک گئے اور بہت سفر رہا اور یہ ہمارے لئے گاڑی جائی ہے بہت لکی تھی بلکل بلکل یہی بات ہے اس کو بیچا بھی میں نے ہے اگر جب یہ بابی بلوگ دیکھے گی تو ڈنڈے تو نہیں مارے گی چلو میری بہن ہے بڑی لیاز کرے گی میرا تو یہ گاڑی میں نے بیچی ہے یہ لوگ ناراض تھے کہ نہیں بیچو میں نے کہا اس کی مارکیٹ نہیں ہے ہم چیز وہ لیں کہ لیں جو مارکیٹ میں چلتی ہے ہنڈا ہو سوزوکی ہو یا مطلب ہے ڈویٹیا ہو تو یہ اس کی اس مارکیٹ میں تیزی ہوتی ہے اس چیزوں کی پھر بھی ہمیں اس نے نقصان نہیں دیا منافع دیا ہے فیدہ دیا ہے نقصان نہیں دیا بلکل بلکل صحیح بات ہے ہم چیز ایسی لیں کہ جب ضرورت ہمیں پڑے اگر کوئی مطلب کاروبار کرنا شروع کریں یا پلات لیں یا کچھ بھی لیں گھر لیں کچھ بھی لیں مطلب ہے بس ہمیں ضرورت تو نہیں تھی بیچنے کی بار یہ ہے کہ بچوں کے فیوچر کے لیے اور ان کا ایک مستقل کے ان کا گھر لینا تھا گھر لیں گے یا پلات جو چیز بھی لیں گے تو یہ ہے کہ انہی کے لیے لیں گے اور انہی کے لیے سوچائیں یہ گاڑی تو بعد میں بھی آ جائے گی بلکل 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 یہ گھر یا ایسی چیزیں جو ہے نا وہ پھر مشکل سے ملتے ہیں بہت مہنگے ہو جاتے ہیں بلکل بلکل یہ وہ سرپرائز تھا جو تم لوگوں کو دینا تھا ہم نے گرانڈ سرپرائز ابھی ایک اور سرپرائز آئے گا ایک اور سرپرائز آئے گا اس کا بھی انتظار کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ کیا سرپرائز ہے کیونکہ آج میں نے ویلوگ ڈالا ہے تو اس میں بطلب ہے سرپرائز نہیں دیا تم لوگوں کو آپ لوگوں بہت ناراض ہوں گے مجھے پتا ہے مگر کل کے ویلوگ میں انشاءاللہ یہ سرپرائز کھل گیا ہے کل کے ویلوگ میں جو ہے نا میری بھائی ستارہ کے ویلوگ میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کون سرپرائز ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جی تو یہاں پہ ہمیشہ رش ہوتی ہے کیونکہ ادھر اسکول بھی بہت ہیں اور سوسائٹی بھی ہے یہاں پہ مطلب ہے شہرائے فیصل شہرائے فیصل کے اوپر سے یہ پل گزرتی ہے تو اس پہ رش ہوتا ہے بہت جب بھی ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آکے پستے ہیں تو خوشش کریں جو جو ڈریور سے حضرات ہیں یہ بھی لوگ میں بھی ڈریور ہوں میں روکیش کر رہا ہوں ایک برادنان طور پر روکیش کر رہا ہوں تو دوسرے لوگوں کا بھی خیال کیا کریں اور لائن میں چلا کریں میں ادھر ادھر زگزگ نہ کیا کریں گاڑیوں کا تو گڑی مربانی ہوگی تینکیو شہروم پہ آ رہے ہیں آئے گئے ہیں اور گاڑی ہم نے ساجد بھائیوالی بیج دی ہے تو کونسی گاڑی لے رہے ہیں یہ ابھی مطلب ہے کشما کشم ہے کیونکہ ادھر بہت ساری ورائٹیز پڑی ہوئی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ یہ کل کا ویلوگ دیکھیں تو پھر ہمیں کمنٹ کر کے بتانا کہ کونسی گاڑی لینی چاہیے ہمیں ایسا ہے کہ نہیں پیٹرول پر نچلتی ہے وہ ہائیبریڈ بیٹری والی ہے بیٹری والی وہ لے لیتے ہیں یہ جاری ہے وہ سام کے یہ والی اچھا اچھا ایف ایکس ہاں پھر یہ تو صحیح یہ گاڑی ہم نے پسند کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے مطلب ہے پیسے تھوڑے کم کر دیں تو پھر وہ فوراں لے لیتے ہیں پیسے نہیں ہونے چاہیے جی تو دوستو ایک شیر پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا یہ ہے بھارت کا بھارت کا بھوشن پنت نام ہے اس کا اس کا مطلب گزل لکھی ہوئی ہے کوئی اس کا پڑھ رہا ہوں میں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اندھیرہ مٹتا نہیں اندھیرہ مٹتا نہیں ہے مٹانا پڑتا ہے بجھے چراغ کو پھر سے جلانا پڑتا ہے بجھے چراغ کو پھر سے جلانا پڑتا ہے یہ اور بات ہے گبرا رہا ہے دلورنا گموں کا بوجھ تو سب کو اٹھانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ان عشقوں کے آبرو کے لیے نچاتے ہوئے بھی مسکرانا پڑتا ہے اب اپنی بات کو کہنا بہت ہی مشکل ہے اب اپنی بات کو کہنا بہت مشکل ہے ہر ایک بات کو کتنا گھمانا پڑتا ہے بس ایک جھوٹ کبھی آئینے سے بولا تھا اب اپنے آپ سے چہرہ چھپانا پڑتا ہے ہمارے حال پہ اب چھوڑ دو ہمیں دنیا یہ بار بار ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے میڈم نور جان کا ایک گھانا ہے اس کی مطلب ایک دھن پہ اسے بنایا ہے اس نے وہ سندھی میں بنایا ہے اور سندھی کے جو سبسکرائبر ہیں انشاءاللہ ان کو پسند آئے گا یاسین بھائی آپ بتائیں سنائیں وہ ہے نا وہ میڈم نور جان نے بولا ہے دور دور اکھیاں مارے تھے مونڈا پٹواری دا اس کی دھن بنائی ہے اسے ابھی تھوڑی بنائی ہے اتا بھائی کو ڈیٹیکیٹ کر رہا ہوں ہے ہو مل ملن میں چھاہے یار ہو دل جا درد گھٹائے ونگل لائے یار ہو مل ملن میں چھاہے یار ہو دل جا درد گھٹائے ونگل لائے یار ہو دین اکیلو سجو گزار ہو رات جو اکیلو رون دو اہاں تو ہوں جو یا توں ڈاڑھوں اچن تھیوں تو کھے یاد کندو آیاں ہو یار یاسین جو آہیں جے توں ہو اکڑو دفو اچ مونڈے مٹھا مونجی مونج ختم کر جو آج کھے لوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اور وش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ان کو اچھی سی اچھی گاڑی مل جائے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی ہے تو ایک اچھی چیز مل جائے گی تو پھر بہت اچھا ہوگا اسی دعا پہ آج کھے لوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں سب لوگ دعا کریں گے